تو یوپی سے شروعات کرتے ہیں اتھر پردیش میں بی جی پی نے اپنے چر پرچت انداز میں پرچار ابھیان کی شروعات کی اور بڑی بات کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کیندری اگری منتری آمیت شاہ نے کہرانہ سے پرچار ابھیان کی شروعات کی وہ کہرانہ جس کہرانہ میں آپ نے کئی اتھل پتھل سنی ہوگی پہلے بھی اور اس کہرانہ میں ان پریوار سے بھی ملے جو دوہزار سترہ میں پہلے یہاں سے پلائن کر گئے تھے اور اب پھر سے کہرانہ میں آ کر بز گئے ہیں کہرانہ سے ہی چناؤ پرچار کی شروعات کر کے بی جی پی نے ایک سندیش دینے کی بھی کوشش کی ظاہر ہے اس بار پشٹی بھی یو پی جی ہاں پھر سمجھ لیجیے پشٹی بھی یو پی خاص مہتم پون ہو گیا ہے کیونکہ کسان آندولن کے چلتے یہاں بی جی پی کو نقصان ہونے کی پورا آشنکہ ہے پوری آشنکہ ہے ڈر ہے وہ ڈر شاید ختم گرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مہین سماج وادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے گھڑ بندر نے بھی جہاں بی جی پی کے لیے اس جات لینڈ میں مشکلے کھڑی کی ہیں ادھر بی جی پی نے کورونا کے چلتے پرچار پر لگی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے چار سو تین ایل ایڈی سے لیس چناؤی رتھ بھی روارہ کیے ہیں اور اس ایل ایڈی رتھ سے ویڈیو فلموں کے ذریعے بی جی پی کا سندیش لوگوں تک پہنچا ہے جائے گا جب آپ کی رہنا ہے جہاں پہلے سے لوگ پلائن کر آج میں جب راؤن لے نے نکلا انہوں نے کہا موڈی جی کی کرپا ہو گئی بھاڈپا کی سرکار بنی یوگی جی نے کانون اور ویواصلتہ کو صدارہ ہے ہمیں پلائن کرنے والے پلائن کر گئے یہ جو آتما ویشواس اتر پردیش کی جنتہ میں میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اتر پردیش بھارت کا سب سے وکشت راجے بننے جا رہا ہے प्यापारी संभरांत नागरिक और सामाने नागरिक पलायन करते थे प्रदेश की प्रकति और रूत हो गई थी लेकिद 2017 की बाद अपराधी पलायन कर रहे है प्रदेश प्रकति के एक नए प्रतिमान अस्तापित करते हुए आज बेश की अग्रणी अर्थिवस्ता की रूप में प्रदेश की पचीज करोड जनता की जीवन में खुसाली नाने की जिस नए अभिहान के साथ आगे बढ़ी है इस पर और सर्चा करते हैं बंसल नियूस के विशेश संवा दादा शेलें सिंग राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेलें जी इस पर अगर हम बात करें यूपी चुनाव को लेकर तो अलग-अलग तरह से प्रचार की अलग-अलग भूमी काम लेकिन इस भूमी कामें आप ये देखी कि खुद देश के ग्रिमंतरी पार्टी के वर्ष ने था आज पैदल 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 जोगों से मिले हैं घूमे हैं इस गूमने केपीछे प्रचार के पीछे कहानी कुछ और है بلکل دیکھیں آپ سب سے پہلے اس جگہ پر گوھر کیجئے جس جگہ سے پرچار ابھیان کی شروعات ہوئی ہے 2017 میں بھی یہ بی جے پی کے پرچار ابھیان کے کینڈر میں تھی یہ جگہ کہہ رہے نا اور 2022 میں بھی وہیں شروعات ہو رہی ہے لیکن ان پانس سالوں میں ایک انتر ہے پہلے یہ سمسیا کے طور پر پر پرسطت کیا گیا کہہ رہے نا کو کہ یہاں سے ہندو پریبار پلائن کر گئے اور اب سمدھان کی روپ میں اس کو پرسطت کیا جا رہا ہے یعنی بی جے پی کہنا چاہتی ہے کہ کامسلے پر ہم نے ڈیلیور کیا ہے اور یہ اس کے نتیجے ہیں جو پریبار پلائن کر کے گئے تھے وہ آ کے بس گئے ہیں اور پھر اپنا دھلنا شروع اپنا بیاپار یہاں سے شروع کیا ہے تو بی جے پی یہ بتانا چاہتی ہے کہ جس مددے پر وہ سب سے زیادہ گھیر رہی ہے اس بار سماجبادی پارٹی کو وہ ہے کانونوں اور ویوستہ کا مسئلہ تو کہرانا کے تھروس پہلا تو یہ ہے کہ وہ یہ سندیج دینا چاہتی ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے اب دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ کہرانا دوسری بات اس لیے خاص ہے کہرانا کیونکہ یہاں سے دھروی کرن کی دھری گھومتی ہے اور بی جے پی کے لیے پورے اتر پردیش میں انمودوں کے ساتھ دھروی کرن ہی ایک پوری کوشش ہے کہ اس کی دھروی کرن کرنے کی کیونکہ جاتی سمی کرن اس بات تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں اس کے حساب سے دھروی کرن اگر نہیں ہوگا تو بی جے پی کو نکشان ہوگا تو کہرانا سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی بھروی کرن کا سندیج دینے کے لیے تو امیسہ کی جو آپ بائٹ وہاں پہ انہوں نے دیو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ جو پہلے پلائین کراتے تھے اب خود پلائین کر گئے ہیں تو یہ دو چیزیں بڑی ہیں اور تیسرا مسئلہ یہ ہے وہاں پر کہ پشمی اوپی پورا پرہاویت ہوتا ہے کہرانا کے مددے سے اور اس بار بی جے پی کے لیے مشکل یہ ہے آر ایل ڈی اور سماری وادی پارٹی کا گھڑ بندن جاٹ لینڈ ہے جاٹوں میں آر ایل ڈی کا بڑا بہت دھگڑی پکڑ ہے تو جاٹ مسلم یا لاؤ یہ گھڑ جو بی جے پی کے لیے بڑا مشکل پیدا کرے گا تو اس کا جواب دھروی کرن سے ہی دیا جا سکتا ہے اور جو ڈیلیور کیا ہے بی جے پی نے ان سے دیا جا سکتا ہے تو اس لیے کہرانا مہاتپور تھا تین چار بجوں سے جی ایسے تو فیلال ہے کورونا لیکن خاص ہو گیا ہے کہرانا ذرا اس پر ہم بات کرتے رہیں گے ایک خبر کی طرف بڑھتے ہیں ذرا خود کو اتر پردیش میں کانگریس کی طرف سے سی ایم پت کا چہرہ بتانے والی پریانکا گاندھی ایک دن بعد ہی اپنے بیان سے پلٹ گئی شکروار کو جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یو پی میں وہ سی ایم پت کا چہرہ ہے تب جواب میں انہوں نے کہا تھا آپ کو کوئی اور چہرہ دیکھتا ہے کیا لیکن آج انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتی میں سی ایم کا چہرہ ہوں یا نہیں انہوں نے کہا مجھ سے بار بار یہی سوال پوچھا جا رہا تھا اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا حالانکہ اپنے اس یو ٹن سے وہ بی جے پی کے نشانے پر آ گئی ہیں اور ان کے اس یو ٹن کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں آپ چہرہ ہوں گی یا آپ مکھر طریقے سے آگے ہوں گی لیکن آپ نے ابھی تک کوئی کلیر کٹ جواب دیا نہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں جب ٹائم آئے گا تو بتائیں گے کیا بینہ چہرے کے کیونکہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کانگریس کہہ رہے ہیں کالیکٹیو لیڈرشپ میں کانگریس پارٹی جائے گی کیا کس مکھ منتری کے چہرے کو لے کر اکثر سوار اٹھتے رہتے ہیں آپ کو کسی اور کا چہرہ دکھرہ ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے جی تو پھر تو آپ ہی چہرہ ہے آب مطلب مکھ جکہ رہا ہے سب جگہ میرا چہرہ گے میری پارٹی تے کرتی ہے کون موکھے منٹری کا چہرہ بینے گا کہیں کہیں نہیں کرتی ہے کامیے نہیں جو نہیں آپ HERE نھی کہہ رہی ہوں کہ میں ہوں چہرہ تو میں نے تھوڑا چل کے کہہ دیا کیونکہ بار بار آپ لوگ وہی سوال کر رہے ہیں وہی سوال کر رہے ہیں اسی کونسی بڑی بات ہے آپ کونسے آپ بتائیے اتنے پردیش ہے اتنے پرباری ہیں چاہے کانگریس پارٹی کے ہو چاہے بھاجرپا کے ہو کیا آپ ان سب سے پوچھتے ہیں کیوں وہ پوکیا منتری کا چہرہ بن رہے ہیں کیوں نہیں پوچھتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں چل یہ چہرہ اسی بات کی لڑائی ہے شیلن جی اور چہرہ ہے یا نہیں ہے اس کو لے کر اسمنجز بھی ہے ہم اسی پروگرام میں بات کر رہے تھے جب پریانکہ گاندی کی یہ بائٹ آئی تھی کہ وہ بھی چہرہ ہو سکتی ہیں جو انہوں نے سنکیت دیئے تھے تو کل ہم نے یہ کہا تھا کہ گاندی پریبار کا یہ پہلا سدس ہے جو کسی پردیش کے مکھ منتری کے طور پر اپنے آپ کو دعویداری پیش کر رہا ہے اور اسی لائن میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ ان کو بعد میں یہ سمجھ میں آیا ہوگا یا ان کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ پریبار آج کے مددے پر پھر گھر جائیں گے اتر پردیش میں کیونکہ بی جے پی اس مددے پر ہمیشہ کانگریس کو گھرتی رہی ہے اور میرے خیال سے وہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ اتر پردیش میں اس بار بہت کچھ کانگریس کے لیے ہے نہیں تو ایک جبردستی کا ایسا مددہ کھڑا ہو جاتا کہ اس میں ملنا کچھ نہیں تھا اور لقصانی ہونا تھا پریبار آر کا آروب جو تھا اور پکتے طریقے سے بی جے پی لگاتی دوسرا پریانکا کی ایمیج جو ہے وہ راحل گاندی کے جیسی نہ ہو جائے اس سے بھی بچنے کے لیے کانگریس نے ساید یہ قدم پیچھے کھیچے ہے کیونکہ جو ماحول ہے اتر پردیش میں کانگریس لگتا نہیں کہ بہت کچھ کر پائے گی تو یہ ہر کا ٹھیک رہا بھی پریانکا گاندی پر ہی پھوٹتا تو اس لیے بھی اور کانگریس ہمیں ساتھ روپ کا اکہ مانتی رہی ہے پریانکا گاندی کو تو ان کی چھوی اور ایمیج کو بچانے کے حساب سے میرے خاصے یہ یوٹن پریانکا گاندی نے لیا ان کو سمجھایا گیا ہوگا لیکن شیلنج آپ کو روک رہا ہوں اس یوٹن کے پیچھے کسی راجنیتک سلاکار کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدھی جیویتہ جلگتی ہے ابھی پریانکا گاندی کی بائٹ آپ نے سنی ہوگی تو انہوں نے کہا میں نے ایسے ہی غصے میں کہہ دیا تو یہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ راجنیتک روپ سے وہ کتنی پریپکو ہے یا نہیں ہے تو یہ نشتر روپ سے کسی نے ان کو سلا دی ہوگی کہ آپ گلت جائے گا کچھ بوٹ جانور بڑھ سکتے ہیں لیکن کانگریس بہت کچھ اس میں اب وقت نہیں ہے کہ بہت کچھ کر پائے اگر دو تین مہنے پہلے اگر پریانکا گاندی اس کو اس طریقے سے پیش ہوتی ہیں کہ وہ مکھمندری کا چہرہ ہے اور ویسے کانگریس آتی پھر گراؤن میں تو کچھ ہو سکتا تھا لیکن ابھی فیلال جو انہوں نے یوٹرن لیا وہ ان کے لیے ہی فائدہ من چلیے انہوں نے تو یوٹرن لے لیا لیکن ہم بھی ٹرن لیتے ہیں بولیٹن کو ختم کرنے کی طرف لیکن خبروں کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رہے گا خبریں لگاتا ہے آپ کو بتاتے رہیں گے بہت بہت شکریہ شیلنجی ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور باتشیت کے لیے تو ہماری اس خاص پیشکش میں فیلال اتنا ہی نمسکار